بسم اللہ الرحمن الرحیم حسینکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو فوجی عدالتوں سے سیولین کے ٹرائل کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے انتہائی اہم ترین اور بڑا اعلان کیا گیا ہے پاکستانی روایتی میڈیا کے اندر اس کی اس طرح سے کوریج نہیں کی گئی اس حوالے سے ہم نے سپریم کورٹ کے ذرائع سے بھی بات کی اور کچھ دیگر سٹیک ہولڈر سے اور اس کے بعد کچھ تفصیلات نے جا رہے ہیں سپریم کورٹہ پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک بار پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو حیران کر دیا اور اس وقت سیاسی تزیہ نگار آہندہ الیکشن سے پہلے پاکستان طریقہ انصاف کے سربراہ عمران خان کی حوالے سے ایک بڑا ریلیف ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری کہ جو موجودہ لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت پاکستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں سیاسی مافیا کے ساتھ ساتھ جو دیگر ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہاں پر بیچینی اپنے اروج پر ہے ملک کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جو خبریں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ کنیکٹ کریں گی ان تمام تر چیزوں کو جن کے نتیجے میں آئندہ آنے والے الیکشن میں عمران خان کی کامیابی کو عمران خان کے مخالفین کی جانب سے بھی یقینی قرار دیا جا رہا ہے تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے خبر یہ کہ بجلی سات روپے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی اور وڈے اینکر ویلے کالمنگار اور ملازم صافی جو عمران خان کے دور حکومت میں چیختے تھے چلاتے تھے مکمل طور پر خاموش ہیں اچھا چودہ ماہ کے اندر صرف چار وزیروں کے بیرونی دوروں کے اخراجات پاکستان تحریک انصاف کی چالیس ماہ کی جو حکومت تھی اس کے اندر جو تمام کے تمام وزراء تھے ان کے اخراجات سے زیادہ ہیں صرف چودہ ماہ کے چار وزیروں کے بیرونی دوروں کے اخراجات پیمرا ترمیمی بل اس حکومت کی جانب سے صحافت پر مزید پابندیاں لیکن بڑے اینکر ویلے کالمنگار اور ملازم صافی اس معاملے کے اوپر بھی خاموش ہیں کچھ اور خبریں بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد پر لے کر چلتے ہیں آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس بڑے اعلان کی جانب ایک اور خبر اسکول سے باہر بچوں کی عالمی فیرست میں پاکستان سب سے اوپر مبارک بات کس کو دینی ہے مافیا کو ہینلڈرز کو یا سہورتکاروں کے گزشتہ چودہ ماہ کے اندر اسکول سے باہر بچوں کی عالمی فیرست میں پاکستان سب سے پہلے نمبر بڑھا گیا خواجہ سعاد رفیق کا بیان قومی اسمبلی کے اندر ڈان میوز نے کچھ یوں ریپورٹ کیا ویب سائٹ نے لیکن پاکستانی ٹی وی چینلز اس کو اس طرح سے سامنے نہیں لارے سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑتا ہے پاکستانی عوام کو اصل خبر تک پہنچنے کے لیے سعاد رفیق صاحب نے فرمایا قومی ائرلائن کو ری سٹرکچر نہ کیا گیا تو ایک سال میں بند ہو سکتی ہے اب یہ ہے جناب ان کی حالت اس سے پہلے بھی یہ وزیر رہ چکے ایک بار پھر وزیر ہیں ایک سال کی عرصے میں پی ائی کو کام پوچھا دیا کہتے ہیں کہ ری سٹرکچر نہ کیا تو ایک سال میں بند ہو سکتی ہے عمران خان کا قوم سے خطاب بھی انتہائی اہم ترین تھا اس کی طرف جانے سے پہلے سپریم کورٹ کی طرف جانے سے پہلے کچھ دیگر خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں جناب کے قومی اسمبلی کے الودائی سیشن کے دوران اجلت میں قانون سازی کی جاری ہے اور اس قانون سازی کا مقصد کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کو اقتدار میں آنے سے روکنا اپنے لیے زیادہ سے زیادہ فبائد حاصل کرنا اور طریقہ کار کچھ یوں ہے جناب کے اجلت میں قورم پورا کیے بغیر قانون سازی کی جاری ہے سپیکر راجہ پروید اشرف طریقہ کار کو بلڈوز کر کے ایک وزیر کو دو بلوں کے مصبتے کو مکمل تبدیل کرنے اور بازابطہ طور پر انہیں عوان میں پیش کرنے پیش کیے بغیر زبانی ووٹ سے منظور کرنے کی اجازت دے رہے ہیں گوادر سے تعلق رکھنے والے آزاد رکن اسلم بوتانی نے جذباتی انداز میں تقریر کی اسٹیبلشمنٹ سے اپیل کی کہ وہ بلوستان میں آنے والے انتخابات کو انجینئر کرنے کی کوشش نہ کریں جی ہاں یہ یہ بھی ہو رہا ہے لیکن پاکستانی میڈیا اس کو رپورٹ نہیں کر رہا کیونکہ کل میں نے اس پلیٹ فارم پر آپ کو یہ بتایا تھا کہ بلوستان عوامی پارٹی کو ایک بار پھر اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اچھا اسلام آدھے رپورٹ کو پندرہ سال کے لیے آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے وفاقی وزیر ہوا بازی خاجہ ساد رفیق اور انہوں نے کہا جناب کے پندرہ سال کے لیے ہم کر رہے ہیں آؤٹ سورس کس کس چیز کو آپ بیچیں گے نواز شیف کی ماضی کے اندر بھی یہ تعدیخ رہی ہے ایک بار پھر اسی تاریخ کو دھورایا جا رہا ہے نگران سیٹ اپ مشاورت کے لیے نواز لیگ نے پانچ رکنی مذاکراتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی اور ساد رفیق، ایاز صادق، خاجہ آصف، احسن اقبال اور عصاق دار شامل ہیں پیپس پارٹی، جمعیت علمہ السلام، متعددہ قومی مومت، دیگر اتحادیوں سے مذاکرات کریں گے یعنی تمام کی تمام تر چیزیں اپنے پاس ہی رکھیں گے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کریں گے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تاریخی انصاف کے ساتھ انہیں مشاورت کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ تو الیکشن کو رکھ کرنے کا جو پلان ہے وہ بنا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود اگلی ویڈیو کے اندر ہم کچھ مزید تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے ان تمام سیاسی تذہر نگاروں کے حوالے سے جو اس وقت عمران خان کے مخالفین سمجھا جاتے ہیں عمران خان کے بغز کا شکار ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہو خیبر پختنخواہ کے صوبے کے اندر پاکستان تاریخ انصاف حکومت بنائے گی پنجاب کے صوبے کے اندر پاکستان تاریخ انصاف حکومت بنائے گی پنجاب اور خیبر پختنخواہ کی قومی اسمبلیوں کے اندر جو نشستے ہیں وہ جیت کر بڑی تعداد کے اندر وفاق کے اندر بھی پاکستان تاریخ انصاف حکومت بنائے گی سندھ اور بلوچستان کے اندر عمران خان کے مخالف سیاسی اور انتہابی تذیعہ نگاروں کے مطابق پاکستان پیپس پارٹی کے بعد سندھ میں پاکستان تحریک انصاف دوسرے نمبر پر مقبول ہے بلوچستان کے اندر قوم پرس سیاسی جماعتوں کے بعد پاکستان تحریک انصاف دوسرے نمبر پر مقبول ہے اور وہاں پر بھی اپنے تحادیوں کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف حکومت بنا سکتی ہے اگر پاکستان تحریک انصاف نے بہتر ٹکٹ تقسیم کر لیے اچھی کمپین کر لی ان کو برابری کے موقع مل گے تو بلوچستان اور سندھ کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف اچھا پرفام کر سکتی ہے دور ٹو دور کمپین اس وقت منتقل ہو چکی ہے سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا کے اہم ترین پلیٹ فارم ٹک ٹاک جس کے اوپر عمران خان آئے اور مخالفین جو ہیں سیاسی مخالفین ان کے پیٹ کے اندر مروڑ پڑ گئے جو سب سے بڑی انفلوینسر ہیں پاکستان کی ٹک ٹاک کے اوپر جنت مرزا ان سے بین القوامی میڈیا بھی عمران خان کا موازنہ کر رہا ہے اور اس وقت انڈرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی یہی موازنہ کیا جا رہا ہے اسی چیز کا کمپیرزن ہو رہا ہے پاکستان کے تمام تر سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کے دوران کے سوشل میڈیا کے اوپر مقبول ترین سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور مقبول ترین سیاسی رنما عمران خان گلی محلے عوام کے اندر بھی اسی طرح سے مقبول کیونکہ کروڑوں کی تعداد میں ٹیلی فون انٹرنیٹ کنیکشنز اور وہاں پر کروڑوں کی تعداد میں سوشل میڈیا کے سارفین جن تک براہراست عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا میسج پہنچ رہا ہے غیر جانبدار حل کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام سیاستدان جو ماضی میں یوٹیوب فیس بک اور ٹوٹر کے اوپر آنے پر گزشتہ دس پرسوں میں پاکستان تحریک انصاف کا مزاق اڑایا کرتے تھے بعد میں وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو فالو کرنے پر مجبور ہوئے اور اب عمران خان کے ٹک ٹاک پر آنے کے بعد مستقبل میں ایک بار پھر وہ عمران خان کو فالو کرنے کے اوپر مجبور ہوں گے انٹرنیشنل میڈیا پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر عمران خان کی مخالفت میں بننے والی دو سیاسی جماعتوں جانگیر ترین اور پرویز خٹک کے مستقبل کے حوالے سے بڑے ہی واضح ہے بی بی سی رپورٹ کر رہے ہیں کہ جوڑ توڑ کے مائر پرویز خٹک بلکل تحریک انصاف کا وورڈ بینک نہیں توڑ پائیں گے صرف اپنے حلقے کے اندر وہ کچھ ووٹ حاصل کر سکتے ہیں باقی پورے خیبر پکتنخواہ کے اندر بڑی تعداد میں ایسے لوگ جیتے ہیں نئے لوگ جیتے ہیں عمران خان کے ٹکٹ کے اوپر عمران خان کے وورڈ بینک کے اوپر اور آئندہ بھی یہی نتائج آئیں گے اور پرویز خٹک کسی قسم کا کوئی ڈینٹ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے پنجاب کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی بین القوامی ادارے بی بی سی کے بشمول یہی بات کر رہے ہیں کہ جانگیر تہرین کی استقام پاکستان پارٹی کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے وورڈ بینک پر کسی قسم کا کوئی ڈینٹ ڈالنے میں ہرگز کامیاب نہیں ہوگی اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ آئندہ آنے والے الیکشن کے اندر کامیابی کی زمانت ہوگا آئندہ آنے والے الیکشن کب ہوں گے اس کے اوپر بھی بی بی سی رپورٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل ویڈیا بات کر رہے ہیں دوزار تئیس کے الیکشن ہے ساٹھ دن یا نوے دن اس کے اندر اس وقت گھومارے ہیں پھر کیاں گھومارے ہیں موجودہ حکومت کے وفاقی وزراء خوف اور ڈر کا شکار ہیں کیونکہ واضح بیان نہیں وہ دے رہے کیونکہ اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے نواز شیف کی بھی فوری طور پر جو واپسی تھی وہ کینسل ہو چکی آگے لے کر چلے گے خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے عدلیہ کے اندر دونوں جگہ پر جو شریفی سرمایہ کاری موجود ہے کہ جناب عمران خان کو نہل کریں عمران خان کو جیل میں ڈالیں تو اس کے بعد پھر نواز شیف واپس آئیں گے الیکشن کے اندر حصہ لیں گے اور سنجیاں ہو جان گلیاں تھے وچھ مرزا یار پھرے کا راگ لاپیں گے لیکن ایسا ممکن نہیں کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو اہم تین ریمارکس اور اعلان سامنے آئے ہیں وہ رکھنے جا رہے ہیں جناب ہم آپ کے پاس نواز شیف کی واپسی کے حوالے سے سردار آیا صادق صاحب بھی بول پڑے کہ واپسی کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کریں گے وہ پہلے یہ دعوے کیا جا رہے تھے کہ آج آئے یا کل آئے اب یہ کہا جا رہا ہے جناب واپسی کا فیصلہ کریں گے بہت سوچ سمجھ کر عمران خان پر دباؤ بنانے کے لیے نو مئی کے واقعے کے اوپر دوبارہ تفتیش کے لیے ایک اور جی ای ٹی تشکیل دے دی گئی اور اس سے پہلے تمام تر کوششوں کے باوجود عمران خان کے خلاف الزامات ثابت نہیں ہو سکے پاکستان طریقہ انصاب کے خلاف الزامات ثابت نہیں ہو سکے بیانیاں جو بنانے کی کوشش کی گئی وہ بھی مکمل طور پر ناکام ہو گیا اور اس کے بعد جناب سپریم کورٹ نے جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کوئٹہ قتل کیس میں عمران خان کو سرنڈر کرنے کی ہدایت کی ہے اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے تین رکنی بینچ یہی آفریدی کی سربراہی میں اور کہا گیا ہے عمران خان کو کہ آپ سرنڈر کریں جسس جی آفریدی سید مزہر علی اکبر نکوی جسس مسرد حلالی ان کے اوپر یہ مشتمل جو ہے وہ بینچ تھا اور اب جسس مسرد حلالی کی جگہ آ رہے ہیں جناب جسس محمد علی مزر اس کے اندر اور یہی آفریدی نے کہا انہیں نے کہا کہ جناب لطیف خوصہ سے یہ کہا کہ کسی قسم کی عبوری رلیف سے طلب کرنے سے قبل چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر کرنا چاہیے اور تاہم لطیف خوصہ کا یہ استدلال تھا کہ جی آئی ٹی کی تشکیل کو ان کے موکل نے مسرد کر دیا ہے اور عدالت نے لیکن کہا کہ آپ رلیف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ذاتی طور پر آپ کو عدالت میں آنا پڑے گا یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی عمران خان اس اہم پرین کیس کے اندر بھی پیش ہو سکتے ہیں تو جناب عمران خان نے واضح کر دیا ایک بار پھر قوم کے سامنے کہ مجھے ناہل قرار دینے کے لیے سائفر کا معاملہ جو ہے وہ سامنے لائے گیا اور ہینڈلرز مافیا اور سہولتکار اس معاملے کو ایک بار پھر سامنے لائے کر اپنے پوں پر کلہاری مار رہے ہیں اور کسی قسم کا کوئی ثبوت ابھی پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان کے حوالے سے نہیں پیش کیا جا چکا ماں سوائے جھوٹا بیانیاں میڈیا کے اندر بنانے کے سپریم کورٹ کے اندر اہم درین کیس کی سماعت ہوئی تھی جناب اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو اہم ترین ریمارکس اس طرح سے ٹی وی چینلز اور روای کی میڈیا کا حصہ نہیں بنے سپریم کورٹ نے کہا کہ آگاہ کیے بغیر ہمیں ملزمان کا فوجی ٹرائل میں فوجی دالتوں میں ٹرائل شروع نہیں کیا جائے گا چیف جسس عمرتہ بندیال نے اہم ترین ریمارکس کیے کہ اگر کوئی اس قسم کا ٹرائل شروع کیا گیا یا شروع کرنے کی کوشش کی گئی تو حکم کی خلاف برزی پر ذمہ داروں کو طلب کریں گے جی ہاں بالکل ایک طریقہ کار ہے پاکستانی افواز کے اندر دیفنیٹلی کورٹ کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے آئی ایس پی آر بیان جاری کرتا ہے لیکن حیت کچھ اس قسم کی ہے ملکی اس ادارے کی عمران خان بھی بتا چکے ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو آرمی چیف صاحب کا فیصلہ ہوگا وہی جناب حرف آخر ہوگا اور اس کے اوپر لوگ بات بھی کر چکے کہ جب کور کمانڈرز آرمی چیف یہ کہہ چکے ہیں ان کے پاس ثبوت موجود ہیں تو پھر فوجی عدالتیں جہاں پر جو ہے وہ میجر یا برگیڈی لیول کے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے اس فیصلے کے خلاف جائیں گے یعنی کہ ذمہ دار یعنی کہ تمام تر چیزوں جو ہیں وہ جہاں سے حکم جاری ہوگا اور جن کے پاس اختیارات ہیں وہ ہیں جناب آرمی چیف اور انہوں نے کہا کہ ذمہ داروں کو طلب کریں گے یعنی دیفنیٹلی بلواسطہ طور پر اسی جانب اشارہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر اطا بندیال نے کہ اگر ان کے ان کو جو بتایا جا رہا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ہدایات ہیں ان کے برخلاف اگر کوئی کام کیا گیا تو ذمہ داروں کو طلب کیا جائے گا یعنی آرمی چیف کو سپریم کورٹ آف پاکستان طلب کر سکتی ہے چھے رکنی بینچ کا نام ایک بر پھر آپ کے سامنے رکھوں تا کہ صورتحال واضح ہو چیف جسٹس عمر اطا بندیال سربائی کرنے ہیں جسٹس اجازال احسن ہیں جسٹس ملی بختر ہیں جسٹس جیہ آفریدی ہیں جسٹس مزایر علی اکبر نکوی ہیں اور جسٹس آئیشہ ملک ہیں تحریری عکم نامہ بھی آج جاری کر دیا کل بلکہ جاری کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ فوجی عدالتوں میں ڈرائل کا یہ جو کیس ہے اس کی اگلی سماعت جکم اگست کو ہوگی تحریری عکم نامے میں کہا گیا کہ اٹارنی جنرل نے اپیل کا حق دینے کے معاملے پر وقت مانگا لہذا انہیں عدایت لینے کے لیے وقت دیا جاتا ہے عدالت کو انہوں نے جکیندہانیاں کرائیں کہ اس کے میرٹس پر ابھی دلائل جاری ہے عدالت نے واضح کیا کہ اٹارنی جنرل نے جکیندہانی کروائی کہ ابھی تک زیر حراست کسی شہری پر سزائے موت یا عمر قید کی دفعہ نہیں لگائی گئی ہے اور آج تک کسی زیر حراست شہری کا ملٹری ٹرائل شروع نہیں ہوا ہے یہ بھی یکیندہانی کرائی کہ عدالت کو بغیر بتائے بغیر ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا دورانے سماعت شہریوں کے اہل خانہ اور کانونٹی موجود ہوگی تمام عدالتوں کی طرح فوجی عدالتوں میں شوائد بھی جو ہیں وہ ریکارٹ کیے جائیں گے اور تفریم کورٹ نے محتاط ہیں کہ اس چلانے کے حوالے سے پھر انہوں نے کہا پارلیمنٹ ایکٹ پارلیمنٹ آرمی ایکٹ میں ترمین بھی کر سکتی ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی چیف جسٹس نے کہا جناب کہ فوجی عدالتوں میں ملزمان کو دفاع کا بہت کم بقت دیا جاتا ہے پھر ایک اور انہوں نے اہم ترین بات کی وہ بات تھی جناب کہا گیا کہ ایک تو حکم امتنا کی درخواست جو ہے وہ مسرد کر دی خصوصی عدالتوں کے خلاف اور انہوں نے کہا کہ چیف انہوں نے کہا کہ اگر مارشللہ جیسی صورتحال پیدا بھی ہوئی تو ہم مداخلت کریں گے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو اگاہ کیے بغیر فوجی عدالتوں میں ملزمان کا ٹرائل شروع نہیں کیا جا سکتا اگر یقین دانی کے خلاف برزی کی گئی تو متلقہ افراد کو طلب کریں گے متلقہ افراد سے کیا مراد ہے آرمی چیف آف پاکستان جی جی پاکستان آرمی چیف بلکل ان کے متلق یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ متلقہ افراد کو طلب کریں گے دیفنیٹلی ان کے حکم کے اوپر ان کی ہدایات کے اوپر آرمی چیف کے ہدایات کے اوپر کوئر کمانڈر کانفرس کے فیصلے کے مطابق یہ جو ہے وہ ملزمان کا فوجی دالتوں کے اندر ٹرائل کیا جا رہا ہے اور صورتحال پیدا مارشللہ کی بھی ہو سکتی ہے اس خدشے کا ازار بھی کیا گیا کہ اگر ہم نے روکا اور حکم نہ مانا گیا اور مارشللہ لگایا گیا اور اس مارشللہ کے اندر ان ٹرائل کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی تو ہم مداخلت کریں گے یہ سپریم پورٹ آف پاکستان کا بڑا اعلان ہے سیاسی تذیر نگار اس کو پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان کے لیے بڑا ریلیف جبکہ جی ایچ کیو کے لیے جسٹس بندیال صاحب کی جانب سے ایک حیران کن سرپائز قرار دے رہے ہیں اپنا بہت خیالے کیے گا دعاو میں یاد رکھی گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ نکمہ